السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ریال ریٹ میں آج ویسے بھائی کی طرف سے مجھے سکرین شورٹ بھیجا گیا جس میں پجتر روپے تک شو ہوا اور وہ بقاعدہ گوگل سے چک کیا گیا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ فیک والا معاملہ نہیں تھا لیکن اس ریٹ کو گوگل کے ریٹ کو ہم نہیں مانتے ہم بولتے ہیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہی ہو جو بیسٹ ہوتا ہے پانچ دس پیسے کا آگا پیچھا ہو جائے تو چل جاتا ہے میں آپ کو ریٹ بچا دوں ابھی چوہتر پیس ہو گیا ہے وہاں پر آپ بیجنے جائے تو آپ کا تہتر تیسے لگے تو بھائی پھر بندہ چل لگتا ہے تو بھر جو کنفرم ریٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں کل ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے بولا بتایا میں نے آپ کو ساتھ یہ کیوں بات شیئر کر رہا ہوں سن لیں باستر چل رہا ہے ابھی ساتھ میں ٹائم بتایا ہوا ہے الراجی بینک کا باستر تو ریٹ ہی نہیں ہے بھائی یار راجی کا تو بہتر بھی ریٹ نہیں ہے راجی کا ریٹ بھائی تہتر پلس میں یہاں پر جو کنفرم شو ہو رہا ہے میں کو بتاتا ہوں میں اوپر ویسے ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے جی پاکستان سے کتنے موبائل لے کر پاکستان کتنے موبائل لے کر جا سکتے ہیں سعودی ریویہ سے بھائی آپ چاہیں تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو میں آپ کو چلو اس کے مطلق بھی شورٹ سا بتاتا چلوں یار میرا یہ آپ کے مشورہ ہے کہ اگر آپ تیم موبائل لے جائیں گے تو ٹھیک ہے ان میں دو ڈبا بیک اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آپ کی پاکٹ میں ہے اگر آپ چار پانچ موبائل رکھ لیں گے تو بھائی آپ کو ایف بی آر روک سکتی ہے آپ سے پوچھ گوچھ ہو سکتی ہے اس چیز کے اوپر غور کیجئے دوسری بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں کونسا موبائل ٹیکس ماف ہو گیا ہے وہاں پر ٹیکس تو پی کرنے ہی پڑے گا تو وہ سعودی ریبیا سے موبائل خریدہ ہو پاکستان میں جا کر وہ ڈبل کی ایمت کا ہو جاتا ہے حالانکہ پاکستان سے وہ آپ کو سستہ مل جائے گا وہ ہی موڈل تو ہاں اگر آپ نے چھٹی جانا دو تیمت کی اور بعد میں واپس آنا ہے تو پھر لے جائیں ایک فیملی گول جا کر آپ نے دینا ہے تو اس میں بعد میں سیم ہی نہیں چلے گی تو فائدہ تو پاکستان سے ان کو کوئی خرید دیں کیونکہ ٹیکس بے کریں گے تو بھائی اگر اچھا کوئی موبائل ہے اس کے اوپر ایک لاکھ پلس میں ٹیکس مانگ لیتے ہیں اچھا جی ریڈ کے مطلق چلتے ہیں بارہ ویڈیو تو کسی اور طرف ہی چل پڑی آج کے اوپن مارکٹ کا ریٹ جو تہتر روپے پچپن پیسے شو ہوا ہے بھائی اور اس میں درہم پجتر روپے پلس میں ہے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو اس میں بھائی آج کا جو ریٹ ہے ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک ان کا آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے ترتالیس پیسے رہا اور دس سترانتے ایس ریل فیز کے ساتھ منی قرام کی بات کریں تو منی قرام کا جو آج کا بھائی ریٹ ہے وہ تہتر روپے چھتیس پیسے ہے اور دس سترانتے ایس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے آپ بھائی ویسٹن یونین سے بیجنا چاہتے ہیں ویسٹن یونین تہتر روپے باون پیسے ریٹ ساڑھے تہتر روپے ویسٹر یونین کا ریٹ ہے اچھا ریٹ ہے اور 10-17.23 فیس کے ساتھ اگر آپ تحلیل راجی راجی بینک سے بھائی بھیجنے چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے بیالیس پیسے جی راجی کا ریٹ دہتے ہیں تہتر بیالیس ہے جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں اس پر پانچ دس پیسے کا اگر بیچھا ہوگا انشاءاللہ اس سے زائد نہیں ہوگا پیسے کا آپ بھائی مجھے باسٹ بتا رہے تھے یہ کدھر ہو سکت بہتر بھی نہیں ہے اچھا بارال ایس ٹی سی پہ کے اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے رہا اور 10-17.23 ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چونون پیسے بیسٹ ریٹ ہے اور 10-17.23 فیس ہے اگر آپ اجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو تہتر روپے سینتیس پیسے ریٹ کوئی پیک کی بات کریں تو تہتر روپے ترتالیس پیسے ریٹ اگر فرینڈی کی بات کریں تو فرینڈی آج کا تہتر روپے اکتیس پیسے دے رہا ہے اور فیس بھائی وہ ہی ہوتی ہے 10-17.23 ویڈیو کے لاسٹ میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بات ہے جی رات کو آپ کو پتا ہے جو شگر لگا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مجھے تو بہت گصہ ہے آپ کی اس کے مطلق کیا رائے ہیں مجھے ضرورت آئیے گا